ہے کہ جو نیشنل اکنومک کانسل ہے جس کے تیرہ میمبران ہوتے ہیں ہر صوبے سے دو ہوتے ہیں جو چیف منسٹر اور ایک چیف منسٹر کا نومنی آٹھ یہ ہو گئے ایک پرائم منسٹر اس کو ہیڈ کرتے ہیں چار اور پرائم منسٹر کے نومنی ہوتے ہیں تیرہ ٹوٹل تیرہ نومنیز کا یہ فرض ہے یہ فرض نہیں یہ ان کو آئینی پابندی ہے کہ وہ اس چیز کو ایڈوائز کریں فیڈل گورنمنٹ کو اور پروینشل گورنمنٹ کو جس میں بیلنس ڈیولپمنٹ ہو اور ریجنل ایکوٹی کا خیال رکھا جائے میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ جو نئی سکیمز کلتی ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو پتا بھی چل گیا ہوگا میں دو تین اگزامپلز دیتا ہوں نیشنل ہائیوے اتھارٹی جو روڈز بغیرہ بناتی ہے کمیونکیشن کا نیٹورک بناتی ہے اگلے سال ان کی نئی سکیمز کے لیے ایک سو پچاس ارب روپے سے زیادہ کی ایک سو پچاس اور چار سو ملین کچھ تھے ارب روپے کی ایلوکیشن سندھ کو چار ارب روپے اس میں یہ گئے تھے چار اشاریہ ایک ارب روپے اب وہ دو فیصد تقریباً بنتا ہے ایرگیشن یا وارٹر اسورسز کا جو محکمہ تھا کل وارٹر پالیسی بھی سائن کی بڑی باتیں کی کہ جی بڑی ہم ہر جگہ ڈیولپمنٹ کریں گے ساڑھے ستائیس ارب روپے رکھے گئے تھے سندھ کی سکیمیں جو پہلے بھی تھیں ان کو دوبارہ نئی سکیموں کو نام دے کے اور ٹوٹل تین سو ملین یعنی ون پوائنٹ ون پرسنٹ ادھر دیا گیا کہا کہ ہم ایچی سی میں بڑا کام کر رہے ہیں بڑے کالج بنا رہے ہیں بائیس نئی سکیمیں تھیں جس میں ایک سندھ میں تھی چھے ارب روپے ٹوٹل انہوں نے رکھے تھے اچی سی میں اور چھے ارب میں سے مجھے نمبر یاد نہیں ڈھائیسو ملین ہاں ڈھائیسو ملین تھے جو کہ سندھ کے لیے رکھے گئے تھے پاور پہ آجیں بڑا جی ہو رہا ہے پاور کے لیے پاور کے لیے پھر چھے ارب روپے رکھے گئے تھے نئی نئی سکیمز کے لیے اور اس میں سندھ کو حصہ دیا گیا تھا ایک سو پچیس ملین وہ ویلیج الیکٹریفیکیشن تھی ایک کسی ایک ڈسٹرکٹ میں سندھ کے یہ سب نہ بیلنس ڈیولپمنٹ تھی نہ ریجنل ایکوٹی کا خیال تھا تو یہ بھی میں نے ریس کیا اور پھر ہم نے کہا کہ یہ جو ہے آپ ابھی نہ کریں آپ پہلے تو جو اگزسٹنگ آپ کے پاس آنگوئنگ سکیمز کے لیے پیسے ہیں اس کو اس فارمیلہ کے تحت یا اس کانسپٹ کے تحت آہ ڈسٹریبیوٹ کریں اور اگلے سال کی بجٹ کے جو نئی سکیمز ہیں ان کو آپ چھوڑنے نہیں حکومت کے لیے اور نئی اسیمبلیز کے لیے پہلے تو وہ بیس مبیسہ کرتا ہے آخر میں جی ان کا